سر جو بھی فیس بوک پر پڑھ رہا ہے وہ بلکل غلط ہے وہ لوگ فیس بوکیاں نہیں تا ہیں وہ لوگ گاؤں میں بھی نہیں ہیں جو ڈال رہے ہیں گاؤں کا موجودہ جو حالات ہے وہ بہت بڑیاں ہیں ہندو مسلم ایک طرح سے رہتے ہیں ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ایسی خبر کے بارے میں جس کو سن کر کے ہو سکتا ہے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے ہم نہ جانے دسیوں ویڈیو دیکھتے ہیں دن میں اور ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں جہاں کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں اور کچھ ایسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جہاں سے فرضی خبریں نکلتی ہیں لیکن ان فرضی خبروں کی زیادہ عمر لمبی نہیں ہوتی چھوٹی موٹے ویوز آتے ہیں اس لئے ان کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوتا انہی ویڈیوز کے بارے میں بات کرنا مناسب ہوتا ہے جس پہ لوگوں کی غلط فہمی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس ویڈیو میں اس خبر کے بارے میں بات کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مدہ ہے ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا مجھے تو لگتا ہے کسی مسلمان کے عالم کو بھی نہیں پتا ہوگا جو اس ویب سائٹ نے دعویٰ کیا اسلام کو لے کر کے پوری کہانی آپ کو پہنچاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کو دوائیے تاکہ آپ ہماری ساری خبروں سے جڑے رہ سکیں معاملہ اصل ہے بیہار کے گوپال گنج کا وہاں پر ایک کیس ہوا روہت نام کے ایک بچے کو پندرہ سال کے بچے کو مسجد لے کے جایا گیا بلی چڑھانے کے لئے جہاں اس ویب سائٹ نے ایسا دعویٰ کیا ہے کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں جو ایسی اوٹ پٹان باتیں کر سکتی ہیں اور مسجد میں سیکریفائس کرنے کا ایک ہی کارن تھا ان لوگوں کا کہ مسجد میں کچھ تلسمی طاقتیں آ جائیں جہاں وہ جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں وہاں پر کچھ ایسی طاقتیں ان کے ہاتھ لگ جائیں جس سے وہ اس گاؤں میں قبضہ کر سکیں ان کی طاقت بڑھ جائے اور نہ جانے کیسے کیسے اس نے اس ویب سائٹ میں دعویٰ کر دیا کہانی شروع سے سناتا ہوں کہانی اصل ہے پندرہ سال کے روہت کی ان کی ویب سائٹ کے بیان کے مطابق جو اس ویب سائٹ نہیں کیا جو کہ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے اگر حوالہ لیں تو اس ویب سائٹ نے چلایا کہ کیسے مسلمانوں نے ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کے لیے پندرہ سال کے بچے کی بلی چڑھائی اور اس کے بعد اس کو ایک ریور میں پھیک دیا یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے اس ویب سائٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ بیان ان کو ان کے فادر سے جو روہت کے فادر تھے یہ انہوں نے بتایا بہن کے بیان کے مطابق پولیس ان کا ساتھ نہیں دے رہی پریوار کا وہ اصل مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے کچھ ایسی اٹ پٹی ایک پوری جرنلس نے اس کے اندر ایک پورا پروپاگانڈا چلایا جس طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری کہ کیسے اس گاؤں میں اس وقت مسلمانوں کا دب دبا ہے ہندو لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور نہ جانا اور کتنی باتیں کیوں گی مسجد کے حوالے سے جس کا علم آج کے مسلمان تو کیا امام کو بھی نہیں ہوگا کہ ایسے مسجدوں میں بلی بھی چڑھائی جاتی ہیں لیکن اس ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کچھ لوگوں نے اس کو ایسا ٹویٹ کرا کہ ہر فیس بک کے سپیشلی آئی ٹی سیل کے اکاؤنٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ خبر اور ایسا پرچار کرتے ہوئے دکھائی دیا جسے مانو یہ خبر سچی ہے اس معاملے کا کھلاسہ کرنے کے لیے میں آپ کو ڈی جی آئی جو کی ویجے کمار ورما ہے وہاں کے ان کے بیان دکھانا چاہتا ہوں پہلے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ویب سائٹ نے کہ اس علاقے میں مسجد نئی بنائی جا رہی ہے اور اس مسجد کو نیا بنانے کے لیے اور اپنی کچھ مسجدوں میں طاقت کے لیے کچھ مسلمان جو ہیں بچے کا استعمال کر رہے ہیں اس کو سیکریفائس کرنے کے لیے تاکہ اس مسجد میں کچھ طاقت آئے پہلی بات جو وہاں کے ڈی جی آئی ویجے کمار ورما صاحب ہیں پہلے وہ سنیے کہ اس مسجد کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرا بیان آ رہا ہے وہاں کے ڈی جی پی کا جہاں ان کا بھی بیان آیا ہے اس پر کیونکہ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ایکچلی اکیوز کیا جارہا یہ کہتے ہوئے کہ ہاں مسلمانوں کا ہاتھ اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو پڑھا ہے ان تک یہ ویب سائٹ کی خبر پہنچی ہے اور انہوں نے بھی شاید اپنی طرف سے کچھ اور دو چار باتیں لگانے کی کوشش کری لیکن پولیس والوں نے یہ صاف کرنے کی کوشش کری کہ اصل معاملہ کیا ہے یہ سنیے آپ بیہار کے ڈی جی پی صاحب کا بیان سب کچھ ٹھیک تھا ایک مہینے کے بعد محول بدل گیا کہیں سے کسی نے نیو چلا دیا وہ پتہ نے کسی دھارمی کا ستھال پر بلی کی بات کہ دی اس کے بعد روہد کے پتا کا الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طرح کا بیان دینے کا معاملہ آ گیا کہیں وہ بول رہے ہیں کہ یہ کسی دھارمی کا ستھال پر اس کی بلی دے دی گئی اس کی مہama اس کے نانہ بول رہا ہے کوئی مولوی نے کے بیgrand کو پانی چھڑکتا تھا یہ سب جو باتیں بول رہے ہیں تو مسجد کی بات کی مسجدوں میں بلی دے گئے میں یہ جی بھی نمر پر بھاگ گرتا ہوں سیدھی سی بات ایک لائنگ میں آپ سمجھئے گاؤں میں کوئی مسجد ہے ہی نہیں گاؤں میں کوئی مسجد ہے ہی نہیں گاؤں میں کوئی نماز پڑھانے والا مولوی ہے ہی نہیں مولوی پانی چھٹتا تھا کوئی مولوی ہی نہیں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ وہاں پر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ویب سائٹ کے تھروں ایک مذہب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں کے رہنے والے اس معاملے کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ سکتے ہیں بتائیے کہ اس گام میں ہندو اور مسلم دونوں ورگو کی سنکھیا کتنی ہے اچھا کئی جگہ ہم لوگ نے خبروں میں دیکھا اسی لئے ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا مسلمانوں کے ڈر سے یہاں سے ہندو پلائن کر رہے ہیں ماملہ اصل بہت سمپل تھا ماملہ اصل تھا کہ ایک بچے کو لینے کے لیے چار دوست آتے ہیں جن میں سے تین ہندو ایک مسلمان کھیلنے کے لیے لینے آتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ اور ایک ریور پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ ڈوب کے مر جاتا ہے لیکن اس کھیل کو پوری طریقے سے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کل پانچ سے چھے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے بچوں کو اس وقت انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور اس کی تحت تک پولیس جانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ویب سائٹ نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ کون اکیوزڈ ہے کس کی غلطی تھی اور مسجد کا انگل لگا کر کے پوری کوشش کری کہ کیسے لوگوں کو اس معاملے میں بھڑکایا جا سکے بہت بڑی تاجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں سپیشلی کہ ان کو دو منٹ نہیں لگتا کہ کسی ایسی خبر کو جو پولیس کی طرف سے ویریفائیڈ بھی نہیں ہے اس کو اپنے مطابق اپنے لفظ دے کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا اور لوگوں کے دل اور دماغ میں نفرت بونا تو یہ خبر جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے یہ پوری فرضی ہے جیسے کہ ہم نے آپ تک ریپورٹ پہنچانے کی کوشش کری پولیس کے جو بیان ہیں وہ صاف ہیں کہ کوئی مسلم کا انگل نہیں ہے نہ مسجد کا انگل ہے اور یہ انویسٹیگیشن اس وقت چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے خبروں کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں